ہائی گائیز اسلام علیکم میں ہوں خادم عمران صابری اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا درگاہ صابیر پاک کے بارہ ربیل اول کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا درگاہ صابیر پاک کے سات سو تیرے پنوے ارس کے کل شریف کی پوری ویڈیو دکھاؤں گا میں آپ کو بڑے کل شریف کا کیا نظارہ درگاہ صابیر پاک میں رہتا ہے کتنی لائن اندر جانے کے لیے لگی رہتی ہے اور کہاں کہاں پر لو لوگ کھڑے ہو کر کل شریف کی رسم کو آدھا کرتے ہیں اور کتنے لوگ کل شریف کی رسم آدھا کرنے کے لیے جو ہے درگاہ صابیر پاک میں آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کتنے ظاہرین لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور درگاہ صابیر پاک کے سجادہ نشین کس راستے سے جائیں گے کل شریف کی رسم کو آدھا کرنے کے لیے چلیے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کل شریف کی رسم آدھ کرنے کے لئے درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین یہیں سے جائیں گے ان کے لئے پہلے لائن کا انتظام کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے جتنے مردین لوگ ہیں جو ان سے مرنے والے لوگ ہیں جو ہے اگر لائن کی ویوستہ نہ کی جائے تو وہ جو ہے کل شریف کی رسم آدھا کرنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے تو ابھی کمپلیٹ پوری طریقے سے جو ہے ویوستہ ہو چکے اب درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین اپنے کافلے کے ساتھ آئیں گے چلیے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اب درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین حضرت علی شاہ منظر اعزاز قدوسی اپنے کافلے کے ساتھ اپنے مرودوں کے ساتھ اس جگہ تشریف لا چکے ہیں جہاں سے کل شریف کی رسم کو آدھا کیا جاتا ہے پہلے یہاں پر کل شریف کی رسم آدھا ہوگی یعنی کہ جو درگاہ سابیر پاک کے مسجد کے امام ہے وہ کلام پاک سے کل شریف کی رسم کو شروع کریں گے اس کے بعد دعا ہوگی دعا کریں گے درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین کے چھوٹے بھائی اور اس کے بعد قوالی کا پروگرام ہوگا تو میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں و اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشغادر هو الرحمن الرحیم و اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المغیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشکو هو اللہ الخارق البارق المصرح له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اعوذ بالربي الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناص موسیقی سبحان ربی رب العزت عمایت بھول وسلام علی المبصرین والحمد للہ لب العالمین الفاتحہ الالہ العالمین تلاوت کلام پاک پڑھا گیا بالخصوص یہ ساتھ سترک کرنے گا قرص مبارک کے موقع پر حضور صاحب علی پاک کے قرص شریف کی اہم رسم ادا کی گئی الالہ العالمین اسم زد تیویر سے معاف فرماتا ہے اپنی باردہ ہمیں تبول فرماتا ہے میرے بارد تیرے پیار محبوب آقا اے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حمد قصوں کے مددگار شفی روز شمار حضور پرنور احمد مشتبہ محمد مصطفی سبکار دوالہ مصد اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں مولا قبولتا آمین صاحب کی آلوہ صاحب جملہ پیغمبر جملہ شہدہ کرم و بلا تابہین تبتابہین خلق خائرہ شدیل صاحبہ اگرام ادواج مظہرات بلخصوص سیدنا مولا علی مشکل خوشاکر امددار و عدل قریب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبولتا بلخصوص کے نظرانہ سیدہ کائنات فاطمت و ظہرہ خاتون جنت سیدنا امام حسن حضور سیدنا امام حسین آلی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبولتا بلخصوص برانے پیش دستغیر غصوص سمدانی پیر الہسانی قدبر ابانی سیدنا شیخ محی الدین شیخ عبدالقادر جنانی بازی آزم بستغیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبولتا خواجہ خواجدان خواجہ عثمان حرونی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبولتا حضور سیدنا خواجہ خواجدان بادشاہ اندرستان حضور خواجہ مہین الدین حسن چشتی نائب النبی عطائے رسول اللہ حضور خواجدان حضور خواجدان بختیار کاکی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبولتا حضور خواجدان 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 دو جہاں ختم اللہ الارواح امام الولیاء حضور سرکار سیدنا مخبوم علی احمد صحابی فریری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول آمین حضرت حافظ بخاجہ شمش الدین شاہ علیہ شمش الارت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول حضرت جنال الدین کبیر الالیاء شیخ العالم شیخ عبدالحق مطالوی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول حضرت شیخ عبدالکتوز گنگوہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول آمین الہ العالمین صاحب سجادہ دعا فرمانے ہیں آپ لوگا مولا قبول الزیمع صاحب لی مولا نے صحیح اللہ مولا نکم فرمانے ہیں وہ مولا مولا قبول ملی مبارک صلی اللہ صلاة والصلاة والزلال اللہ حضرت شاہ الالی اتنے بھی حاصل دربار سابیب بارگ میں بزور سانسوں کی رفت ورورس مبارک پر حاضر ہیں میرے مولا بریدور دراز سے جو تمنع ہیں آن کوئے لے کر اس دربار پر حاضر ہیں تیرے نیک علی کی بارگاہ میں میرے حضر مولا ان کی حاضریوں کو قبول فرمائے ہیں تمام نیک جائز کو اللہ کو قبول فرمائے ہیں میرے مولا جتنے بھی حاضر یہاں پر آئے ہیں حضور گھنے شکر کا ست کا آتا ہے میرے مولا جو بھی آدمی آئے ہیں جیوں نے دعا کیلئے کہا ہے اور سب کی نیک دعا کا اپنی باردن میں دعا ہے میرے مولا میرے خصوص میرے بیوہ مشید صحیب سجادہ حضر شاہ منصور احجاز مقصصی صحابی محمد اللہ تعالیٰ نے جو ہر سال ہماری سرپرستی فرمایا کرتے تھے رضا الہی سے ہمارے بیش سے مقصص ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے گرجات کو بلند گفت میرے مولا میری تائی محترمہ منصور میاں صاحب کے اہلیہ وہ بھی دنیا سے مقصص ہو چکی ہے اللہ پاک ان کی بھی مقصص عزیز ہم سب کے جتنے بڑے چھوٹے دنیا سے مقصص ہو چکے ہیں یہ ترے حبیب قریب قوار پا ہم سب کی مقصص رکھتا ہے ہم سب کو جمعہ منصور احجاز مقصص رکھتا ہے یا علاو العالمین جتنے بھی حاصلین دربار سامی میں حاصل ہیں سرکار سب کی نیک دعا کو پھول کرتا ہے ماندی پر نشانیوں کو پھول کرتا ہے مانا جنہوں دیمار ہیں ہم نے شیط آتا پھول کرتا ہے جو بے اولاد ہیں ہم نے نیک سالے اولاد عطا ہوں ہمارے ملک ہندوستان میں ہم نومان عطا کرتا ہے آپس میں اتفاق و اتحاد عطا ہوں خانقہوں کو ان مسجدوں کو ہمارے مدرسوں کو یہ سب کو شاد و آباد پڑتا ہے یہ مولا کے محفیلتہ قیابت جاری ہو سا گھانا ہے مولا ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں پر یہ گناہ نار بندے ہیں یہ تیرے حبیب قواستہ حوالوں پر کرم کروائی ہمارے امتحان مطلے مولا ہمارے میں کرم کروائی اس کرونا ویوائی کو اس ببا کو عالم انسانیت سے دور پڑھائی جو جس میں گزر چکے ہیں اللہ ہم کی مطفیر کروائی مولا جس نے بھی دعاوں کو کہا ہے جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں انہوں نے ہم سب سے خانمازہ ایک دوسیا سے اور ہم سب سے دعا کیلئے کہا ہے میرے مولا کی نیک دعا کیلئے سب سے درگاہوں سے ساہمزادے کریئر شریف میں حاضر ہیں میرے مولا اپنے مریدین کے ساتھ ان سب کی حاضر ہوگی سب سے دعا کیلئے سامریا میں جب یہ بھی حاضر ہیں یہاں پر موجود ہیں جس جس بس سلح کے لوگ یہاں پر حاضر ہیں درگاہ سب کی حاضر کو آرگاہ ساہمزادہ میرے مولا جب کے گھر میں میڈیا بیٹھنے ہوں کی نیک رشتہ تھا بچیوں کی شادیہ ہو چکی ہیں ان کے دھروں میں چین سکھ ہوتا میرے مولا جن کے گھر میں بیٹھی ہیں انہیں نیک بیٹھی آتا میرے مولا جو بہت بیمار ہے انہیں صحبت کرتا ہمارے بچیوں کی بھی طبعہ خراب ہے میرے مولا اسے بھی صحبت کرتا مجلسیاں کے ساتھ آنے کی بھی طبعہ کھونیے ہی لیے اسے بھی صحبت کرتا جس نے بھی دعا کی یہ کہا ہے حضور صحابت پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دعا کو ہے سرکار ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے ہمارے لئے کو قبول کرتا میرے مولا اسے جس نے جس طرح بھی قبط انجان دی ہے لنگر میں لائٹوں میں ساؤن میں پرشاسر میں سرکار سب کی خدمتوں کو قبول کرتا پرشاسر قہم میں نے جو ریو کی انجان دی ہے ان کی خدمتوں کو قبول کرتا میرے مولا اس کا لئے بستی کو شادہ آباد پر آئی یہ واشنگو بے پیار محبت عطا اتفاق و اتحاد عطا کرتا میرے مولا جی جس نے بھی دعا کے لئے کہاں کی تمام میں دعا کرتا آمین تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب کل شریف جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے یعنی کہ دعا بھی ہو چکی ہے اور کل شریف کی رسمہ دا ہو چکی ہے اب گلاب جل جو ہے جتنے بھی زہری نہاں پر ہیں ان کے اوپر چھڑکا جائے گا اور اس کے بعد درگہ سابیر پاک کے سجادہ نشین اپنے ہاتھوں سے جو ہے جو کل شریف کا تبرک ہے وہ سبی کو بانٹیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا قوالی کا پروگرام چلیے تبرک پہلے بانٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قوالی کا پروگرام بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اے بھی جڑی رسول کی شرم مولاں کے ہاں اے بھی جڑی رسول کی شرم مولاں کے ہاں کیا ککڑے ربیرے سوہاں کے خلقے پاک آجیں گے اے بھی جڑی رسول کی شرم مولاں کے خلقے پاک آجیں گے اے بھی جڑی رہاں کے خلقے پاک آجیں گے موسیقی 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 اور کتنے ظاہرین لوگ یہاں پر اس رسم میں شامل ہونے کے لئے ہیں یعنی کہ دعا میں شامل ہونے کے لئے آتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے Thank you for watching this video